اصد قیزر صاحب ایک سوال اور بڑا اہم ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے حال ہی میں اپنے مختلف انٹرویوز میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو ناہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے آپ کو ان کا جو یہ خدشہ ہے اس میں کوئی آپ کو حقیقت نظر آتی ہے لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب کو آئندہ الیکشن سے پہلے ناہل قرار دیا جا سکتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے بلکل میں دیکھیں اس وقت تو یہ بہت بوری طرح جو ناہل خان صاحب سے گبرائی ہوئے ہیں یہ اپنے گبرہت میں اور اپنے خوف میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی فیصلہ کرے گا نا وہ عمران خان کی کٹ کٹ کو مزید بڑھائے گا وہ نہیں ہوگا یہ تو فیصلہ کریں گے لیکن یہ کر نہیں سکیں گے کیونکہ جو پبلک اس وقت مورال ہے جو پبلک رویہ ہے میں ابھی آپ کو پتا ہے میں باہر گیا ہوا تھا تو جتنا اور پھر میں راستے پہ جیاز میں یا جہاں گیا ہوں لوگوں نے جو محبت دی ہے لوگوں نے جو جو مجھے استقبال دی ہے میں یقین نہیں بتا سکتا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہماری لوگ لوگ کتنا جو ہے نا وہ محبت ہیں کتنا ہمارے ساتھ عوام کی ایک ایک سوٹ کمیٹپنٹ ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں بہرحال اگر یہ کرنا چاہتے ہیں پلیننگ کر رہے ہیں تو یہ ہماری لیے مزید جو ہے نا آہ سٹینڈ بنے گا جتنا بھی ہمارے خلافی اقدامات کر سکتے ہیں اس اقدامات کے بدلے ہمیں مزید طاقت ملے گی تو عصد قیزر صاحب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی عمران خان صاحب کو اور آپ کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ڈس کوالیفائی کیا جا سکتا یا یا ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو تحریک انصاف نے اس پہ کوئی غور خوض کیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں یا نہیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ پہ پارٹی کو لیڈ کون کرے گا دیکھیں خانی ہمارا ہے نا خانی لیڈ کرے گا دیکھیں ہم ہم تو یہ عبید رکھتے ہیں کہ عدالت ہے ہم جو بھی پیسلہ کریں گے ہم عدالت میں مقابلہ کریں گے اور عبران خان انشاءاللہ اسمرکہ وزیر آدم ہوں گا ان کی جتنی سازش ہے اور جتنی بھی ان کی آہ اقدامات ہوں گے انشاءاللہ نا لیڈ ہوں گے ہم تو یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کر رہے ہیں لیکن ان کی بس کی بات نہیں ہے کی کر سکیں اچھا تو جو الیکشن کمیشن نے حال ہی میں جو توہین ہے الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان صاحب کو کہا کہ اگر آپ پیش نہ ہوئے تو پھر ہم آپ کے خلاف یک طرفہ کاروائی کریں گے تو آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو کہ انہیں الیکشن کمیشن میں پیش ہو جانا چاہیے نہیں بلکل نہیں ہمارا لیگل کونسل پیش ہو رہا ہے ہمارے جو لیگل ٹیم میں وہ پیش ہو رہی ہے اور دیکھو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے ساتھ اتنا پرسل ہو چکا ہے یہ نہیں الیکشن کمیشن کا تو یہ کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ جو نے ایک پارٹی بنی ہوئی ہے اور یہ یہ تو بلکل جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے منڈیٹ سے بہت آگے نکل رہی جو اس کا کنسٹیٹوشن رول ہے نا یہ سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہر ایک چیز کا حساب بھی آ جائے گا یہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کہ اقدامات کریں گے الیکشن کمیشنر اور پھر جو ہے نا یہ بیسے چلے جائیں گے نہیں ہر ایک کسی کا حساب کتاب ہوگا قانون میں ہمارے پاس جو ہے نا پورا حق ہے ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور جو ہماری کنسٹیٹوشن میں ہمارے پاس رائٹیں انشاء اللہم قانون کا آہ کو سامنے لگتے ہوئی سمام آلات کا جان مقابلہ کریں گے